پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز احمد چھہزاد نے چیمپینز کپ دوہزار چوبیس کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اسے دست بردار ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور احمد چھہزاد ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ سمجھ نہ آسکے احمد چھہزاد پاکستان کرکٹ کا وہ کریکٹر ہے جو کہ فیلڈ میں بھی اور فیلڈ سے بہر بھی ہمیشہ ہی تنازے میں رہتے ہیں احمد چھہزاد کے حوالے سے شاید ان کو یہ بات یقین ہو چکا تھا کہ جس طرح محمد عامر اور عماد وسیم ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ پاکستان کے پلیٹز خاص طور پر کیپٹن بابر آزم کو تنقید کا نشانہ بنا کر پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے تھے تو احمد چھہزاد نے دس قدم آگے بڑھ کر دس قدم زیادہ سخت بیانات دے کر یہ کوشش کی کہ شاید اس طرح وہ ان سے بھی جلدی پاکستان ٹیم میں واپس آ جائیں گے لیکن احمد چھہزاد کا معاملہ محمد عامر اور عماد وسیم سے بلکل مختلف ہے عماد وسیم نے پی ایس ایل دوہزار تئیس میں شاندار پرفارمس دی تھی بیٹنگ سے بھی اور بولنگ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمس ایسی ہے جس کے اوپر کوئی بھی اعتماد کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عامر بھی اپنی فارم بحال کرنے میں کامیاب رہے تھے لیکن عماد وسیم کے مقابلے میں یا محمد عامر کے مقابلے میں احمد چھہزاد کا جو کیس ہے وہ یک سر مختلف ہے موصوف سے رنز تو ہو نہیں رہے ہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کپ کھیلتے ہیں چاہے وہ بی پیل کھیلتے ہیں چاہے وہ پاکستان سپر لیگ کھیلتے ہیں کہیں ان سے رنز نہیں ہوتے اگر ان کی آخری دس انکس دیکھ لیں جن میں سے چار ٹی ٹونٹی اور چھے لسٹ اے ہیں اور وہ بھی ڈومیسٹک لیول کی تو ان میں موصوف نے صرف دو بار پچیس ٹرنز کی حد پار کی ہے ورنہ دیگر جو آٹھ انکس ہیں ان میں وہ پچیس یا ایسے کامی سکور پر آؤٹ ہوئے ہیں اور جو دو ففٹیاں منائی ہیں وہ پی پاکستان کے لسٹ اے ایک روزہ میچس میں جہاں پر عام بیٹسمنٹ بھی رنز اور ففٹیوں کے امبار لگا رہے ہیں حالیہ پریزیڈنٹ کپ دیکھیں تو اس میں بہتر کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے احمد شہزاد جہاں پر اکیس ایسے بیٹسمنٹ تھے جن کا سٹرائک ریٹ سو سے زیادہ تھا جہاں پر شرجیل خان جو کہ پاکستان کے اوپننگ کے امیدوار ہیں وہ ایک سو تین تیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے وہاں پر احمد شہزاد صرف اور صرف بہتر کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے اور ان کی خواہش ہے کہ انہیں پاکستان ٹین میں موقع دیا جائے اگر احمد شہزاد کے مجموعی ٹی ٹوٹی کیریئر کی بات کریں تو ٹی ٹوٹی میچز چاہے وہ پاکستان کے لیے کھیلے ہوں چاہے ڈومیسٹے کرکٹ میں کھیلے ہوں چاہے پی ایسل میں چاہے بی پی ایل میں آل اوور ٹی ٹوٹی میچز میں ان کی ایوریج جو ہے وہ تیس سے نیچے ہے انہتیس رن فیننگز ہے اور سٹرائک ریٹ ایک سو چوبیس ہے یہ ان کی پرفارمنس ہے اور اس کے علاوہ اوڈی آئیز میں ونڈے انٹرنیشنل میں صرف بہتر کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میچز میں صرف اور صرف ایک سو چودہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور تنقید ان پر کر رہے ہیں جن کا سٹرائک ریٹ ایک سو تیس یاد سے زیادہ ہے اب آتے ہیں حال یہ جو پریزیڈنٹ کپ کھیلا گیا ایک روزہ میچز سے اس میں ستروے نمبر پر رہے ہیں رنز کے اعتبار سے یعنی کہ سولہ دیگر ایسے بیٹسمنٹ تھے جنہوں نے احمد شہزاز سے زیادہ رنز کیے اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا اسی سے نیچے رہا اکتیس کے ایوریج تھی پوریٹ اورنامٹ میں صرف ایک چھکا لگایا اور چھے ان ایکز میں دو ففٹیاں ضرور سکور کی لیکن سولہ دیگر ایسے بیٹسمنٹ تھے جو کہ ان سے کئی ہی گناہ زیادہ بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہے تھے اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کھیلے جہاں پر ایک سو سنتیس ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور رنز کے اعتبار سے لیگ میں وہ اٹھائیسویں نمبر پر رہے اور اکیس کے ایوریج تھی پوریٹ اورنامٹ میں صرف ایک ففٹی کر سکے اور صرف چار چھکے لگا سکے یہ ان کی کارکردگی ہے پاکستان سوپر لیگ دوہزار بیس میں جو آخری ایڈیشن کھیلہ تھا پاکستان سوپر لیگ کا ان میں ان کا سٹرائک ریٹ پچانوے تھا ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں گیندو سے کام رنز اور آٹھ رنز فی ایننگز کی ایوریج تھی کیونکہ ساتھ ایننگز میں مجموعی طور پر صرف سولہ رنز کر سکے تھے اور اس کارکردگی کے بعد احمد شہزار کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ پی سی بھی زیادتی کر رہا ہے ان کے ساتھ وعد وفا نہیں کیا جا رہا ہے تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اسے پہلے وہ پاکستان سوپر لیگ سے وقتی یا جذباتی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں احمد شہزار کو لگتا ایسا ہے کہ اب پوری پکچر صاف کلیر دکھائی دے رہی ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ زبان کی بنیاد پر کرکٹ نہیں کھیل سکتے اور بیٹ سے وہ پرفارم کر نہیں سکتے تو یہ دونوں ہی چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں احمد شہزار نے آخری سٹروک کھیلنے کی کوشش کی کہ بیٹ کے بجائے گراؤنڈ کے بجائے ٹی وی سٹوڈیو میں اپنی زبان سے وہ اس قدر اہمیت حاصل کر لیں کہ انہیں پاکستان ٹیم میں موقع مل جائے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تو اب وہ چیمپئنز کپ دو ہزار چوبیس کھیلنے سے دستبردار ہو گئے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کھلاڑی کھیل سے ہی بھاگ جائے میدان سے ہی بھاگ جائے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیلنڈڈ تھا وہ جب ان کی پرفارمس اچھی ہوگی تو زیر سی بات ہے ہم بھی بات کریں گے دیگر لوگ بھی بات کریں گے لیکن جب کھلاڑی کھیلے گئی نہیں تو پھر کہاں سے ان کی پرفارمس آئے گی کی ہے کہ بیٹ سے رنز کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے